اسلام علیکم جی آج ہم بنا رہے ہیں اسٹینٹ پوٹ میں کھانا تو دیکھیں اس میں کیسا بنتا ہے اس میں یہ کہ جلدی سے بن جاتا ہے جو پریشر ککر میں ذرا ٹائم لگتا ہے یہ ذرا الیکٹرک کا ہے تو اس میں جلدی ہو جاتا ہے تو میں پھر اس میں دیکھیں اسے ہم پری ہیٹ کرتے ہیں گرم کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم اپنی چیزیں ڈالنا شروع کرتے ہیں کہ کیا کیا ڈالتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں آئل ڈال دیا میں نے اس کے اندر آئل چلا گیا آئل ڈالتے ہی جی ہم نے ذرا سا آئل گرم ہو جائے پھر اس کے اندر میں باقی چیزیں ڈالتی ہوں اور میں بنا رہی ہوں وہ پوٹے ساتے موٹ پہ کر دیجئے گا تو اس کے بعد جب یہ آئل آپ کا گرم اگر آپ کے لئے اپنے اپنے اٹھائیں۔ چمچے کے لئے لیں جانتے ہیں۔ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے 1.5 ڈال سپونے آپ میں بھی اپنے مرجے سے ساپ سے ڈال دیجئے گا 2 ڈال سپون میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے کیومن سیٹس اور 1 ڈال سپون میں نے اس میں کوٹیوی لال مرچیں ڈالی ہے کروش چلی کوٹا با دھنیا آ جائے گا کرنڈر پورڈر 1 ڈال سپون آجیس میں 1 ڈال سپون میں نے ریڈ چلی پورڈر ڈالا ہے یوگرٹ آ گیا 3 ڈال سپون 3 ڈال سپون ٹیمیٹو پیسٹ میں نے اس میں 3 ڈال سپون ٹیمیٹو پیسٹ اگر آپ کے پاس ٹیمیٹو پیسٹ نہیں ہے تو آپ اس میں 4 سے 5 ڈال دیں باریک باریک کٹ کے اور یہ گارلک کا اور جنجر گارلک کا 1 ڈال سپون بھرکے ڈال دیں تو یہ چلا گیا اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں سب چیزوں کو اور اس میں ڈالتے ہیں 2 ڈال سپون ہم وینیگر وینیگر اس طرح سے ڈال رہے ہیں تاکہ یہ پوٹوں میں جیسے کوئی سی سمیل ہے یا کسی چیز کی وہ اس سے وینیگر سے ختم ہو جاتی ہے تو دوسری یہ کہ اس میں میں نے سوا کلو پوٹے ڈالی ہیں ان کو ڈال کے آپ اچھی طریقے سے بھون لیں میں نے پوٹوں کو چھوٹا چھوٹا ایک کے دو دو تین تین ہی کٹنگ کر لیتی اس کی تو اس طریقے سے کھانے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اور پانی ڈال دیں میں نے ڈیڑھ مگا پانی ڈال دیا پانی اس میں بہت تھوڑا لے گا ایک ڈیڑھ مگا ہی ڈالے گا زیادہ پانی نہیں ڈالیے گا کیونکہ اس میں پانی پھر ڈرائے میں آپ کو ٹائم لگے گا تو کیونکہ ابھی پیاس کا پانی بھی نکلے گا تو اگر ٹامٹر ڈالیں تو پانی اور کم کر دیں کیونکہ ٹامٹر بھی پانی جوڑتا ہے اب اس کو میں لگاتی ہوں پریٹ اس کے لیے میں نے اس کو لگانا ہے میٹ پہ تو ففٹین منٹس لگا دی ہیں میں نے اس کو میٹ کے اوپر اور ففٹین منٹ بعد یہ خود آن ہو گیا اب آف ہو جائے گا تو پہ پتہ چل جائے گا مجھے تو اس میں بنانے میں اس لیے آسانی ہے کہ آپ نے سب چیزیں ڈالنی ہیں اور آپ کا آجی آف ہو گیا ہے اب میں اس کی سی ٹی کو جو ہے نا دوسری طرف کر دوں گی تاکہ ساری جو اس کی اندر کی سٹیم ہے وہ باہر نکل جائے میک شور جب تک سٹیم باہر نہ نکل جائے آپ نے چھیڑنا ہے نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ریڈ کلر کی سی ٹی ہے جب وہ بالکل نیچے ہو جائے گی بیٹ جائے گی کیونکہ جب وہ سٹیم چل رہی ہوتی ہے تو وہ سٹیم اوپر ہو جاتی ہے جب وہ سٹیم ساری آپ کے نکل جاتی ہے تو وہ بیٹ جاتی ہے نیچے تو جب وہ ہو جائے اور آپ کو لگیا کہ آپ کی ساری سٹیم نکل گی پھر آپ اس کو کھولیے گا یہ دیکھیں جی ہماری سی یہ تو گل نہیں ہے اب جی اس میں میں تین ٹیبل اسپون کسوری میتھی ڈال رہی ہوں اور ون ٹیبل اسپون آپ نے اس میں گرم مسالہ پوڈر ڈال دینا ہے تو یہ ہو جائیں گی ان سب چیزوں کو اب ہری مرچیں میں نے ڈال دی دو سے تین ہری مرچنڈ ڈال دیں اور ہرا دھنیاں ڈال دیں ہرا دھنیاں اور ہری مرچنڈ ڈال کے اس کو ہم جو ہے اب دو منٹ کے لیے ایک دو منٹ کے لیے میں اس کو اس ٹیم پر رکھوں گی تاکہ جو میتھی ڈالی ہے اس کی خوشبو سب میں ہو جائے ان کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے دو منٹ میں نے رکھا اور دو منٹ بعد یہ دیکھیں کھول کے میں آپ کو دکھایا میں نے دو منٹ کا ٹائم لگایا تھا اور اس کے بعد ہی ہماری تیار ہو گئی ہے چٹ پٹی مسالے دار پوٹیں ضرور آپ بنائیے گا بتائیے گا مجھے اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور بہت ہی آسان ہے اس میں بنانا کیونکہ آپ کو بس آپ نے سب چیزیں ڈالنی ہے مگر آپ کو میتھٹ بتاؤ کہ کس طریقے سے کون سی چیز ڈالنی ہے باقی یہ جی میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور بہت ہی مزے کی بنی دی بہت ہی مزے کی اور آپ بھی ضرور بنائیے گا تو پلیز لائک کیجئے گا اپنا تھم کا اور سسکرائب کریں لوگوں کو بتائیں ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں کسی نیکس ریسپی میں تینکیو فور واشنگ دے ویڈیو دعاوں میں جی یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی